السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریپ کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے با خیدیت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں آپ کے قائدے کی ٹیچر کلاس آج ہم قائدہ اور اسلامیت اورل پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ سب جلدی جلدی اپنی اپنی قائدہ بک نکار لیجئے پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق نمبر پانچ تک پڑھ چکے ہیں آج ہم سبق نمبر چھے پڑھیں گے سبق نمبر چھے صفہ نمبر آٹھ ٹھیک ہے بچوں تو آپ سب بھی جلدی جلدی سے سبق نمبر چھے نکار لیجئے سبق نمبر چھے کیا ہے ذال کیا ہے بچوں ذال ذال اس کا نام ہے اور اس کی آواز کیا ہے بچوں اس کی آواز ہے ذا نام اس کا ذال ہے اور آواز کیا ہے بچوں ذا نرمی سے پڑھیں گے یہ نرمی والا حروف ہے نرمی سے پڑھیں گے دا سے دہابن ٹھیک ہے بچوں پھر سے پڑھیں دا سے دہابن دہابن مانے سونا ٹھیک ہے بچوں پھر سے پڑھیں دا سے دہابن دہابن مانے سونا اب ہم سرگرمی نمبر ایک پڑھیں گے سرگرمی نمبر ایک کیا ہے حرف زال اور سا کی آواز ادا کریں ٹھیک ہے بچو یہاں زال کی صرف دو شکل دو اشکال موجود ہیں تو ہم پہلے زال کی اشکال کی پہچان کریں گے بچو یہ زال کی مکمل شکل ہے اور یہ زال کی آدھی شکل ہے اور یہ حرف کے آخر کی شکل ہے جب کسی حرف کے آخر میں زال آتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے زال کسی بھی حرف کے درمیان میں نہیں آتا ہے اس لیے زال کی کوئی شکل نہیں ہے ٹھیک ہے بچو اگر حرف کے شروع میں آتا ہے تو اس طرح آتا ہے اور حرف کے پوری شکل میں آتا ہے اور اگر حرف کے آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے بچو اب اس کے بعد سا کی یہاں دو اشکال ہیں تو یہ سا کی شروع کی شکل ہے اور یہ سا کی درمیان کی شکل ہے یہ ہم پچھلے سبق میں پڑ چکے ہیں یہاں صرف اس کی دھورائی کی جارہی ہے ٹھیک ہے بچوں سمجھا گیا آپ کو اب ہم سرگرمی نمبر دو کی طرف بڑھیں گے حرف زال اور سا کی آواز تلاش کریں اور دائرہ لگائیں ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو جیسا کہ معلوم ہیں یہاں ہم دائرہ لگاتے ہیں تو آپ سب جلدی جلدی سے اپنی پینسن لکال لیجئے سب سے پہلے ہم یہاں پہلے حرف پر دیکھیں گے یہاں ہمارا پہلا حرف پر زال میں پہلے سے دائرہ موجود ہے اور زال اپنی شروع کی شکل میں یعنی مکمل شکل میں موجود ہے تو یہاں دائرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بچوں اب اس حرف میں ہم نے زال کو ڈھوننا ہے یہاں زال حرف کے آخر میں موجود ہے ٹھیک ہے بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں دکھایا تھا حرف کے آخر میں یہ شکل ہے تو دیکھیں بالکل سیم ایسی ہی شکل موجود ہے اب ہم یہاں پر دائرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے بچوں اب ہم اس حرف میں دیکھیں گے اس حرف میں بھی یہ دال جو ہے درمیان میں موجود ہے تو یہاں ہم درمیان میں بھی یہ اپنی آخر جیسے آخر شکل جو ہے آخر کی جو شکل ہے جو یہ تھی دیکھیں اسی طرح موجود ہے ٹھیک ہے درمیان میں بھی یہ اسی طرح موجود ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈھون کر یہاں دائرہ لگا دیا اب یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر ان دو حرف میں ہم نے سا کو تلاش کرنا ہے تو یہاں سا کہاں ہے جی بچو یہاں پر سا جو ہے درمیان میں موجود ہے حرف کے درمیان میں موجود ہے تو ہم یہاں دائرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے بچو اب اس میں دیکھیں گے اس میں سا کہاں ہیں بچو شاباش جی دیکھا آپ نے یہاں سا جو ہے حرف کے شروع میں ہی موجود ہے ہم جلدی سے یہاں پر بھی دائرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے بچو اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرگرمی نمبر دو کے شروع کے دو حرف ہم روہ میں پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھئے ذاکارو ذاکارو آگے وف ذاکر ناباز ناباز آگے وف ناباز ٹھیک ہے بچو آج کا آپ کا سبق یہاں تک ہے ٹھیک ہے پیارے بچو اب ہم اسلامیت اورل پڑھیں گے اسلامیت اورل میں آج ہم اسماع الحسنہ پڑھیں گے ٹھیک ہے only three اسماع الحسنہ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نمبر ایک الرحمان ترجمہ بہت محربان ٹھیک ہے بچو اور اس کی انگلیس ٹرانسلیشن ہے the most gracious ٹھیک ہے بچو الرحم بہت رحم کرنے والا the most merciful المالک بادشاہ the supreme lord ٹھیک ہے بچو آپ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرن کثیرون